سندھ کابینہ نے شہر میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بارہ عرب روپے کی لاغت سے ہب ڈیم سے نئی کنال ڈالنے اور موجودہ کنال کی بحالی کا منصوبہ منظور کر لیا ہے جسے بارہ ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا منصوبی کی تکمیل سے کراچی کو یومیاں بیس کروڑ گیلن پانی ہب ڈیم سے فرہام ہو سکے گا جس سے زلہ غربی، وسطی، کماری، لیاری اور دیگر علاقوں کے مکینوں کو فائدہ ہوگا پانی ہمارا ہے، نظام ہمارا ہے اور عوام ہماری ہے اسی لئے شہریوں کو فرامی نکاسی آپ کے بہتر سہولیات فرہام کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے یوسی چیرمن وارٹر کورپریشن کے عامدنی پڑھانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں کیونکہ ادارے کی عامدنی بہتر ہوگی تو کورپریشن مسائل جلد حل کر سکے گی ان غیالات کا اظہار میر کراچی اور چیرمن وارٹر کورپریشن بریسٹر مرتضی بہاب صدیقی نے بلدیہ ٹاؤن کے مختلف یوسیز چیرمن کے ساتھ چیرمن سیکیٹریٹ کا ارساس میں ملاقات کے دوران کیا اس موقع پر سیئیو وارٹر کورپریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد سیئیو وارٹر کورپریشن انجینئر اسدلہ خان سمیت متعلقہ چیف سپریٹنڈنگ اور اگزیکٹف انجینئرز شریک تھے ملاقات کے دوران مختلف یوسیز چیرمنز نے میر کراچی کو اپنے یوسیز میں درپیش فرہمی نکاسی آپ کے مختلف مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں میر کراچی نے وفد کو تمام شکایات کے فوری حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے مطالقہ افسران کو موقع پر احکامات جاری کرتے ہوئے پابند کیا کہ شہر بھر میں فرہمی نکاسی آپ کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں کیونکہ شہر بھر میں فرہمی نکاسی آپ کی بہتر سہولیات فرہم کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے افسران کو ہدایہ دیتے ہوئے کہا کہ تمام یوسیز چیرمنز کے ساتھ مل کر فرہمی نکاسی آپ کے مسائل حل کیا جائیں